بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اخبارات میں وزیر علیہ خیبر پختنخواہ جناب محمود خان صاحب کے بھائی کے اغوا کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے خبر کا مخرج اعمل ولی ہے جس نے کل کہیں بیان دیتے ہوئے یہ منگھڑت لغو اور بے بنیاد خبر پر بات کی اور کہا کہ وزیر علیہ کے بھائی کو اغوا کیا گیا تھا اور اس سے تیس ملین روپے تاوان لے کر اسے چھوڑا گیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر تمہیں سیاست کرنی نہیں آتی سیاست کی علف بے سے تم واقف نہیں ہو بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے انسانوں کی طرح گفتگو تمہیں آتی نہیں ہے جانوروں کی طرح تم فضول باتیں کرتے ہو فضول حرکتیں کرتے ہو میڈیا میں ایک مزاق بنے ہوئے ہو سوشل میڈیا پر جتنی گالیاں تمہیں پڑتی ہیں اگر کسی غیرت مند آدمی کوئی اتنی گالیاں پڑی ہوتی ہیں تو شاید وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہ نکلتا دوسری بات جہاں تک تم نے وزیر علیہ خیبر پختنخواہ کے بھائی کی بات کی کہ وہ چھپے ہوئے ہیں وہ طالبان سے ڈر رہے ہیں تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے والد محترم تھے جو ایک پٹاخے کے ڈر سے ہیلیکاپٹر میں اسی دن بیٹھ کر اپنی فیملی کو ولی باغ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وزیر علیہ خیبر پختنخواہ ایک پختون ایک نر ایک بہادر اور ایک دلیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی صوبے میں اسی علاقے میں اس کا پورا خاندان رہائش پذیر ہے اس کا بھائی وہی پر ہی رہتا ہے اپنے علاقے کو اس نے ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑا لیکن تم اپنی تاریخ کو یاد کرو کیا ہوا تھا ہیلیکاپٹر میں کیسے جلدی بھاگے تھے اور اسلام آباد ہی نہیں سویڈن اور لندن میں جا کر پھر تم نے وہاں گلچھرے اڑائے تھے تمہاری خاندان نے اور تم خود کہاں تھے تم دبئی میں تھے تم بھی یہاں سے بھاگ گئے تھے کیونکہ تم بھی یہاں پر رہنے کے قابل نہیں تھے تو تھوڑا سا یاد رکھو تمہاری فیملی کا ماضی بھی لوگوں کو ابھی تک یاد ہے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے ایزی لوڈ بھی ہمیں یاد ہے دبئی میں تمہارے خرچے بھی ہمیں یاد ہیں باقی چیزیں بھی انشاءاللہ وقت آنے پر ہم آہستہ ہستہ تمہارے بارے میں بات کریں گے سیاست سیکھو تمیز سیکھو لوگوں سے بات کرنا سیکھو